ایک درویش آپ کے ہاں حاضرِ خدمت ہے اور آج ہم ایک بہت عالی ایک بہتی نفیس انسان جو ہیں ان کے ہاں حاضرِ خدمت ہے ہم یہ چاہتے ہیں ان کی جو بہترین عالی شخصیت ہے وہ انٹروڈیوز ہو اور لوگ ان کے بارے میں جان سکیں اگرچہ ان کی شخصیت کسی زیادہ تعرف کی مہتاج نہیں ہے کیونکہ کئی ایک تصانیف کے مصنف ہیں بہت عالی لٹریری کاروباری شخصیت ہیں بہت نفیس بہت عالی انسان ہیں ویری نائس ہیومن بیئنگ میں بات کر رہا ہوں جناب اقبال فروض صاحب کے بارے میں اقبال فروض صاحب اسلام علیکم ایک بہت 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 او چکوال پلس تو محترم اقبال صاحب آپ کی شخصیت کی کئی ایک جہتیں ہیں کئی ایک اس کے پہلو ہیں اور یقین جانے ہر ایک پہلو جو ہے وہ اس قابل ہے کہ وہ ہم اس پہ بات کر سکیں اور اپنے ناظرین کو اس کے بارے میں بتا سکیں محترم اقبال فروض صاحب اپنی زندگی کے جو آپ کے ابتدائی سال ہیں ہمیں ان کے بارے میں سب سے پہلے آپ بتائیے گا کہ آپ جو ہے آپ کہاں پہ آپ پیدا ہوئے اور آپ کے جو پہلے چند سال تھے وہ کس طرح سے گزرے جی میری پیدائش انیس سوٹالیس میں ڈسٹرک چکوال کے چھوٹا سر دون تھا چکومرہ وہاں بھی ہوئی تو یہ بڑا پرانا دور تھا اس سمانے میں جو ہے وہ تعلیمی طور پہ ہم بہت لوگ پس ماندہ تھے اور مجھے یاد ہے کہ میں پریمبی سکول میں پڑھنے کے لیے روزانہ تقریباً سات کلومیٹر جو ہے فاصلہ تیار کرتا تھا یعنی اپنے گاؤں میں پریمبی سکول نہیں تھا اور ہم لوگ چک نورنگ جایا کرتے تھے جہاں پر ایک پریمبی سکول کا اور اس پریمبی سکول کے اندر کچھ اور جاتوں کے لڑکے بھی آتے تھے جن میں دمال شامل تھا اس کے علاوہ جو ہے چک نورنگ تھا اور جون تھا تو خیر وہ تو ایک بہت پرانی بات ہے جو ہے وہ تعلیم کہاں کہاں کی پھر اس کے بعد میڈل جو ہے وہ گورنمنٹ گورنمنٹ ہائی سکول قیدہ بات دسٹرکس گودہ سے کیا پھر اس کے بعد گورنمنٹ کالج گورنمنٹ کالج جہورباد سے جو ہے ریڈیویشن کی پھر گورنمنٹ جاب میں آیا مطرم اقبال صاحب آپ نے قائدہ باد کا ذکر کیا آپ نے جہور آباد کا ذکر کیا تو قائدہ باد اور جہور آباد جو ہے آپ تو چونکہ چکوال کی پیدائش تھی تو وہاں پہ آپ کیسے تشریف لے گئے میرے والد صاحب میں اقبام آدھ میں تھے تو ان کے جاب جو ہے وہ اسی علاقے میں تھا تو اس سمجھنے میں یہ دونوں شہر جو تھے وہ نئے نئے آباد ہوئے تھے تو میرے خیال میں آپ کو اسیٹی بتا دوں ان کے اچھی بات ہے باتوں میں بات آگئی ہے قائدہ باد کی ہسٹری جہور آباد کی ہسٹری جہور آباد اور لیاکتہ باد لیاکتہ باد یہ دونوں شہر جو ہیں یہ اسلامباد بننے سے پہلے آباد ہوئے تھے اور یہ تینوں شہر جو ہیں ایک مثالی شہر تھے سینیٹیشن سیٹیز تھی ان کو آباد ٹی ڈی اے تھرڈ ڈیلپنٹ آتھارٹی کے فرن سے یہ شہر آباد ہوئے تھے اور یہ بڑے نفیس قسم کے اور بڑے پلاننگ سے شہر آباد کیے تھے ان کا آباد کرنے والا جو تھا وہ ایک بہت عظیم انسان تھا جو ٹی ڈی اے کا ٹی ڈی اے تھرڈ ڈیلپنٹ آتھارٹی کا چیئرمین تھا تو وہ صاحب جو تھے وہ اتنے یعنی میں سنتا ہوں کہ اپنے کانپ کے اندر اتنے وہ ڈیپ جانے والے تھے کہ انہوں نے اس شہر کی الگ یہ تھل کا علاقہ تھا وہ ریت تھی سب کچھ تھی تو اس کے بوجود ہی وہ دن میں جو سڑکیں بن دی تھی ان کے اوپر گھومتے پھرتے ہیں ان کو چیک کر کے نظر آتے تھے بہت عظیم انسان تھا اور یہ وہ شخص تھا جو پاکستان بننے کے بعد سب سے پہلے لاہور کا جو ہے وہ ڈی سی بنا تھا ماشاءاللہ آپ کی جو ہے آپ کا جو میٹرک اور انٹرمیڈیٹ ہے اور گریجویشن بھی آپ کی یہ وہاں پہ جہر آباد کی ہے یہ جہر آباد کی ہے اچھا تو آپ وہاں سے اپنی گریجویشن کرنے کے بعد پھر وہاں چکوال واپس آگئے کہاں پہ گئے میں چکوال واپس نہیں آیا میں وہیں پہ رہا یہ کہاں پہ آپ کی پوسٹنگ رہی اسلامباد میں کہیں اور پہ سب سے پہلے میری پوسٹنگ کراچی میں ہوئی تھی کراچی میں ہوئی تھی اس کے بعد میری ٹرانسور ہو گئے اسلامباد تو یہیں سے میرے اندر جو ہے وہ ایک شوق پہتا ہے میں فارل میں جاؤں جوڑا جانے کا شوق جو تھا یہ شوق کم تھا اور مدبوری زیادہ تھی مدبوری زیادہ تھی وجہ یہ تھی کہ ان دنوں میں ہماری جو تنخواہیں تھیں گورنمنٹ ریپارمنٹ بہت تھیں یعنی اتنی تھوڑی تھی کہ اس سے گزارہ بھی نہیں ہوتا تھا مجھے نہیں معلوم کہ لوگ کیسے گزارہ کرتے تھے دو سو ڈائی سو روپے کے اندر اپنی فیملی کو پران کرنا یا کرنا وہ بہت مشکل تھا تو آپ نے کرپشن کے بارے میں ماشاءاللہ آپ نے کبھی نہیں سوچا نہیں کرپشن وہاں سے اس وقت تو تھی ہی نہیں اس وقت ان اداروں میں ہوگی لیکن ہم نے کبھی محسوس نہیں کی کوئی زیادہ نوٹسیبل نہیں تھی دیکھا نہیں ہے کسی نے دیکھا نہیں ہے تو پھر آپ کس ملک میں گئے میں جرمینی گیا تھا آپ جرمینی گئے آپ کا کتنا عرصہ جرمینی کے اندر قیام رہا جرمینی میں تقریبا سات سال قیام رہا سات سال ان سات سالوں میں آپ پاکستان نہیں آئے کونسسٹنٹلی آپ آئے بھی تھے ایک دفعہ پاکستان آئے آپ کو وہاں پہ پاکستان کے اندر آپ کو کیا ڈیفرنس یوں کہ یہاں بھی آپ جوب کرتے تھے دنیا ساری جانتی کہ کیا ڈیفرنس ہاں لوگوں میں ہمارے آنکھیں ڈیفرنس ہیں ہم لوگ تو بہت پیشے ہیں وہ لوگ بہت آگئے تو پھر آپ نے نہیں چاہا کہ آپ پرمنٹلی وہی پہ سیٹل ہو جائیں نہیں میں نے نہیں چاہا میں نے نہیں چاہا وجہ یہ تھی کہ ایک تو اس وقت کی حالات کو ایسے ہو گئے تھے جرمین گئے انہوں نے لوگوں کو پکڑ کر نکالا شروع کر دیا دوسری بات تھی کہ ایک میری ریر کی اڈیٹی تھی اس میں درد شروع ہو گیا ڈیس لوکیشن ہو گئے اب اس صورتحال کے اندر جو ہے وہاں پہ مزید قیام کرنا ممکن نہیں تھا ایک تو موسم سار تھا ان کا دوسرہ یہ تھی کہ میں کام کے قابل نہیں رہا یعنی چلتے پھرتے مجھے شدید درد ہوتا تھا تو اس وقت یہی فیصلہ کیا گیا ہے کہ میں واپس چلے جاؤں بلکہ کسی نے مجھے رائے دی تھی کہ اگر آپ پاکستان چلے جائیں گے تو وہاں کے موسمی علاق آپ کو بڑے مناسب رہیں گے اور آپ ٹھیک ہو جائیں گے کوئی ایک بات کے جو بہت زیادہ آپ کو جس نے امپریس کیا ہو اور آپ وہاں پہ آکے پاکستان واپس آکے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یار وہ چیز ہیں وہ ان کی جو صفت تھی ان لوگوں کی اس حکومت کی اس معاشرے کی جس نے آپ کو بے پناہ متاثر کیا ہو سب سے پہلی بات یہ تھی کہ مجھے ایک دھوے کوٹ میں جانے کے واقع ہوا اور یہ واقع جو ہے اردو ڈیجرس کے اندر چپ چکا ہے جس کا عنوان تھا کہ جج دوست نہیں بن سکتا اب ایک جج صاحب تھے جن کے سامنے میں پیش ہوا ہائٹ مین ان کا نام تھا تو میں نے یہ گلتی کی کہ میں نے جرمی کا بارڈر کراس کر لیا تھا بغیر پاسپورٹ کے میں کراس کر کے چلا گیا ڈینمارک جی تو ڈینمارک سے جو ہے جب واپس آیا تھا انہوں نے کہا جی آپ کے پاسپورٹ نہیں ہے میں نے کہا جی ہم لوگ تو کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کیا کیے میں نے کہا جی مجھے پتہ ہے کہ میں نے گلتی سے بارڈر کراس کیے کہ تو نہیں نہیں یہ تو ایسی بات نہیں ہے بارڈر تو لوگ کرتے رہتے ہیں یہ تو روز کی روٹین ہے وہ جو موٹر وے کے اوپر جو بنا ہوا ہے اس میں سے اگر آپ ان ناؤں جرمی کی طرف غلطی ہو جائے آپ سے تو آپ بارڈر پہنچ جائیں گے وہاں سے تو وہ کتنے کیس ہوتے ہیں جو وہاں پہ لوگ جو ہے وہ بارڈر کر رہتے ہیں آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اصل کی کیا کیا ہے ہم وہ میں بتاتا ہوں وہ نے کہا جی آپ کے پاس پاسپورٹ نہیں تھا جو بہت بڑی غلطی ہے آپ کی آپ نے بارڈر جو ہے کراس کیے بغیر پاسپورٹ کے پولیس نے پکڑا آپ کو اور کیس بنا جی خیر وہ آئٹ مین جو ہے انہوں نے کہا جی میں آپ کو سدا دوں گا میں نے کہا ہم ریڈی زیان ماہیا کہ شاید کیا اندر نہ کر دے لیکن نہیں وہ سمجھ گیا میری بات ہے کہتا ہی اندر نہیں کریں گے آپ پہ فائن ہوگا تو انہوں نے فائن کر دیا اور فائن جو ہے وہ تھوڑا سا تھا میرے خیال میں وہ بھی قسطوں میں تھا علامتی سا تھا علامتی سا تھا کس تو وہ بھی کس تو میں کر دیا ہوں نے اچھا تو اب میں بات لمبی ہو جائے گی ایک دفعہ ایک جگہ کافی پیتے ہو گئے جگہ تھی جہاں پر بڑی سستی کافی ملتی تھی پچاس پیسے کی وہاں پر وہ کھڑے ہو کے پیتے تھے ٹھیک ہے بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی بیٹھنے کی جگہ نہیں تو میرے سامنے یہ واقعہ میرے اس واقعہ کے ایک سال بعد ہوا میرے سامنے ایک لہیم شہیم آدمی جو ہے لمبے قط کا کھڑا تھا مجھے دیکھ رہا تھا اس کا اور میرے قط میں اتنا فرق تھا کہ میں اس کو دیکھنے کے لیے مجھے کافی کردن کونچک کرنا پڑا تھا لیکن میں نے کہا چھوڑے جو بھی ہے کیا ضرورت ہے خیر جب میں نے دیکھا تو بندہ مسکرا رہا تھا کہ لگے آپ یہ بتائیں کہ مجھے اپنا نام آپ نہیں بتائیں گے مجھے اپنی کنٹری کا نام نہیں بتائیں گے وہ میں بتاؤ گا میں نے کہا آپ کو سر کیسے بتائے کہنا کہا میرا نام ہائٹمین ہے اور میں نے آپ کا ایک case سنا تھا آپ کا نام اقبال ہے اور آپ کا تعلق پاکستان سے. مران رہ گیا کہ اسی لائن میں لگا ہوا جس میں سارے لوگ لگے ہوئے. یاد ہے کہ میں نے اس کا case سنا تھا اور وہ اسی لائن میں عام لائن میں لگا ہوا ہے. لائن میں لگا ہوا. اب دوسری بات جب پوچھی کہ آپ کا جو میں نے فائنٹ کیا تو میں نے کہا وہ میں نے جمعکرادی ایک کامرس پینڈ میں کہا ٹھیک ہے اب بات ہوتی رہی سیاست پر بات ہوتی رہی پاکستان زیادہ صاحب کا زمانہ تھا سیاست پر بات ہوئی ساری باتیں ہوئی انہوں نے کہا جی آپ ایک اور کافی پیائیں گے میں نے کہا جی میں پیوں گا میں لے آتا ہوں کہا نہیں آپ نے لے کے آئیں میں لے کے ہوں گا ماشاءاللہ جج صاحب نے جج صاحب جج صاحب نے ٹری اٹھائی اس کے اوپر دو کافی Einstein بالنکل ہوں کافیے ہیں پیچاس پاس کیا کافی دی ساتھ کچھ directing بسکٹ بھی رکھے تیک ہے وہ میرے سامرے رکھے کہتا ہی آپ بھی asylum ک spotu میں نے کہا سار یہ تو میرے عیمت نہیں ماری تھی شہر صاحب مجھ پر کرもیا تو جی ہماری Herbert عنہ ऑس ہم سورidency کہ آف ویٹازن جی ویڈ سی اگین ناو آئی ویڈ سی اگین آئی ویڈ نو جج کین نیور بی فرنٹ آئی ویڈ نائی اس بات پر ختم ہو گئی ہے مجھے یاد ہے کہ اپنے اعلاز سے میں ٹیلی کروں مجھے احساس ہوتا ہے کہ جج تو آپ کو سوالیں نہیں پیدا تھا اب بیس دفعہ اس کے پاس دہیں تو پچی دفعہ بھی آپ کو پچانے سے انکار کرے گا کیا بات ماشاءاللہ آپ کتنے عرصے بعد پاکستان کس سن میں آپ واپس پاکستان آگئی میں ایٹی فائی میں جو ہے وہ آیا تھا آکے یہاں پہ کیا پروفیشن آپ نے اختیار کیا اس وقت میں چھوٹے سے کاربار میں مجھ سے لکھتا ہوں اس ویب میں آپ سے ملکات ہوئی تھی ٹھیک ہے اور آپ سے بڑی دوست ہی بڑی امیر صاحب تو اس وقت نہیں ہوں گے دنیا میں ایک اور بات یہ ہے کہ لوگ امریکہ جا رہے تھے لیکن میں نے کہا نہیں میں پاکستانی جاؤں گا تو آپ کے دوست امریکہ چلے گئے ان دنوں پھر سب چلے گئے سارے امریکہ چلے گئے آپ نے آکے تھوٹے سے کاروبار تو آپ ایک بہت ہی پاکستان میں یہ کہا جاتا ہے کہ بڑا ایک بندہ بڑا کننگ بڑا کلیور بڑا چالاک بڑا ہوشیار ہونا چاہیے کاروبار کے اندر آپ بڑے ایک دیسٹ انسان ہیں بڑے سٹیٹ فارورد انسان ہیں تو کیا کاروباری شعبے نے آپ کو ایکسپٹ کر لیا نہیں میں اس وقت تو جو کاروبار تھا مجھے اس میں ایکسپٹ نہیں ملی مجھے میں اس کو نہیں چلا سکتا چھوٹی سے دکان تھی جو مجھ سے نہیں چل سکی ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے کچھ لوگوں کو قدار دے دیا دکان ختم ہوگی کچھ بھی نہ رہا بیچ میں تو ایک دن ایسا ہوا کہ میری سارا دن میں صرف پانچ روپے کی سیل ہوئی اب ہوا یہ کہ میں نے دکان کو تعلی لگایا اور میرے ساتھ وہ پردر اللہ نعیم صاحب میں نے کہا جتنا سمان پڑھا ہے نکال لے میں قرصے جانے ہوں گا اس نے کہا یار کیوں میں نے کہا کیوں یارت کراہ میرا آپ دے رہے ہیں دکان کا میری کوئی انکم نہیں ہے بیوی میری ٹیچر تھی اس کی تھوڑی بہت انکم تھی اس سے آپ کا بدارا میں اس وقت جب باہر سے نکلا تو مجھے بندہ مل گیا ہے اچھا 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 یہ کیا ہے کاروبار کا میں نے کہا کاروبار تو ٹھپ کر کے آ رہا ہوں دکان کو تارہ لگا کے آ رہا ہوں اچھا اچھا کہتا آپ کو نکلی دا دیتے تو وہیں سے جو اس اس لہا ہوا ٹی سی ایس کا آپ ٹی سی ایس جوائن کر لیا ٹی سی ایس میں تقریباً بتا رہا ہے آپ کو کافی ساری پروموشنز بھی ملی ٹی سی ایس کے اندر تو اسی دوران جو ہے میری اندر جو ایک وہ چیز تھی جو جہاں پہ اندر پہ پائی جاتی ہے صاحب کی ٹی سی کرو صاحب کو جناب اس کی ہر بات ملکتا آپ کسی کی چاپ لوسی نہیں کرنا چاہتا وہ میں نہ کر سکا اور مجھے وہاں سے چھوڑنی پڑی اس کے باوجود بھی وہ لوگ جو کرتے تھے کچھ لوگ نا پھوشتے اور آپ نے کہا جی یہ میں جا رہا ہوں تو پھر آپ نے کاروبار شروع کر دیا نہیں نہیں کیا کاروبار پھر آپ نے کاروبار شروع کر دیا میں ترور پہ گھر آکے ایک سال تک میں بیروز گھر رہا ہوں پھر وہی لوگ ٹی سی اس والے جو ہیں دوبارہ آگئے ایک پوری ٹیم میں گھر آگئی پوری ٹیم آگئی آپ کی یہ انٹی تری کی بات ہے اس پوری ٹیم نے مجھے کہا جی کہ آپ کو دینا چاہتے ہیں دوبارہ ٹی سی اس میں اوکے آپ نے پھر جائن کر لی تو پھر میں نے چکوار جائن کر لی ہے پھر مجھے آفر ہوئی کہ آپ پنڈی آجائے میں نے کہا یا نہیں میرے گھر کیا لات ایسے نہیں ہے بچے پڑے ہیں ساری چھوٹے بچے ہیں تو آپ وہ پرموشن دے کے وہاں بیجتے ہیں اپنا کیا نام ہے ایپٹ آباد بیجتے ہیں میں نے کہا نہیں آپ پنڈی وہ آجائے ہیں میں نے کہا نہیں ساری مجھے یہاں چھوٹی سی پوشٹ مجھے یہاں رہے ہیں ہاں مجھے آپ لوکل ہی تو وہ پرموشن کے سارے جو بچوں میرے پاس تھے وہ سارے میں نے ضائع کی ضائع کیے بچوں چھوٹے بچے ہیں وہی ان کو ان پر نگرانی ان کی تعلیم و تربیت ایک سٹیج پر انہوں نے مجھے بلا بھی لیا پنڈی ٹھیک ہے تو وہی سے میں نے کہا میں ریٹائرمنٹ لیتا ہوں کر کے اللہ ایسے نہیں کہ میں اب باہر رہ سکھوں تو ابھی آپ نے پھر اس کے بعد کاروبار شروع کر دیا آپ کے ریلیٹیو ہوتے تھے کہیں وہاں پہ ہاں وہ میرے پردر اللہ تھے تو انہوں نے آپ کو مشورہ دیا کہ کچھ آپ ایکسپورٹس کا کام کر لیں کام جو ہے کوئی بندہ اور کر رہا تھا کس سن میں آپ نے سٹارٹ کیا یہ ہم نے دوہزار آٹھ میں سٹارٹ کیا اچھا دوہزار چار میں سٹارٹ کیا دوہزار چار کے اندر تو یہ اٹھارہ سال بی سال ہونے والے اٹھارہ سال ہو گئے ماشاءاللہ تو باشااللہ بہت چند آپ ابھی ہم آپ کہاتے ہیں آپ کی عدوی سرگرمیوں کے اوپر تو آپ نے آپ کی جو آپ کی بڑی خوبصورت لٹری شخصیت ہے آپ کی تحریریں امپریسیو ہیں اور کوئی بندہ کے جس نے آپ کی تحریر پڑی ہو امپریس ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا آپ مجھے یہ بتائیے گا ہمارے ناظرین کو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے لکھنا کب سے شروع کیا یہ لکھنے کی اتداء ہے یہ دوہزار چار سے پہلے شروع ہی تھی سب سے پہلے آپ نے کیا لکھا جو پبلش ہوا ہو سب سے پہلے بہت افثانے لکھتا رہا ہوں آپ افثانے لکھتے تھے پبلش کچھ ہوئے ہیں کچھ نہیں ہوئے تداء آپ نے دوہزار چار سے کی تھی دوہزار چار سے پہلے کی تھی اس سے بھی پہلے کی بات پروفیسر اپنے کیا نام ہے کچھ دورانے طالب علمی کچھ آپ نے پورٹری کی ہو کچھ آپ نے نظم کچھ نصر کچھ اور چیزیں لکھی ہو دورانے طالب علمی جو ہے وہ ایک شوق مجھے پیدا ہوا تو مجھے شاعر بننا چاہیے شاعر بننا چاہیے وہ کالب میں مشاعر ہوا تو میں نے کہا یار میں کچھ نظمیں لکھتا ہوں لیکن مجھ سے نہیں لکھی گی کچھ بھی نہیں لکھی گی مطلب ایک زور لگایا لیکن مجھ سے کوئی ایک بھی نہیں لکھی آپ در حقیقت نصر کے بندے تھے ایک معمولی سے لکھی تو ٹیچر صاحب تھے ہمارے ایک وہ ایک والجانگری صاحب اردو کو پروفیسر تھے میں نے ان کو دکھائی تو وہ بڑے انسے کلاس میں پڑھ کر سنائی تو پوری کلاس ہستی رہی انہوں نے کہا دیکھو بات سنو یہ شاعری جو ہے شاعری کے اندر آپ کا علامہ اقبال احمد فراز فید احمد فیض اور ضمیر احمد جعفری وغیرہ یہ لوگ اتنا کام کر چکے ہیں کہ آپ کوئی گنجائش نہیں ہیں شاعری کے اندر آپ کوئی گنجائش نہیں اور پھر چھوٹے موٹے شاعروں کی کوئی شاعری پڑھتا بھی نہیں ہے تو آپ اس سے نکل کے آپ نصر کہتا کہ میں نے ایک دفعہ ایک پیپر آپ کو دیکھا تھا اردو کا پیپر میں آپ نے کچھ فالتو چیزیں لکھ دی تھی لیکن میں نے پھر بھی آپ کو مارس دیئے تھے ٹھیک ہے فالتو چیزوں کے بھی مارک کیوں کہ بڑی اچھی بائیاری چیزیں تھی تو شاید مہاری ہوگی مجھے نہیں پتہ لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو مارس دیئے تھے اور آپ کے اندر تھوڑا سے ٹیلنٹ ہیں آپ ایسا کرے ہیں صرف نصر کے لیکن بالکل ہے آپ کا ذہن نہیں شاید شاید صرف مارک میں سید اچھے لگی پھر وہ ایک دو مگزین میں دو چیزیں چپی تھی نفسیات کے بارے میں تو آپ نے کوئی نفسیات پڑھی بھی تھی میں نفسیات کا سٹوڈنٹ تھا آپ نفسیات کے سٹوڈنٹ بھی تھی اوکے 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 نفسیات کا سٹوڈنٹ تھا فلاصفی بھی تھی نفسیاتی تھی بھی ادک اس کے بعد سات اردو بھی تھی اچھا اچھا تو اس کے بعد یہ جب شوق ہوا ہے تو یہ سب سے پہلے جو ہے مجھے وہ باتیں آتی تھی یہاں جو میں نے گھروں میں سنی تھی جنگ عظیم اول کے بارے میں جنگ عظیم دوم کے بارے میں میرے اندر یہ فیڈ ہو چکی تھی تو میں نے یہی سے سٹارٹ لیا کہ میں نے کہا اب وہ عدات لکھتے ہیں جو میں نے بچپل میں سنے تھے جنگ عظیم اول اور دوم عجیب سی بات یہ ہے کہ مجھے جنگوں سے نفرت ہے میں جنگیں نہیں چاہتا آپ نہیں چاہیے لیکن اس کے باوجود ہی مجھے جنگوں کے بارے میں لکھنے کا جو ہے وہ شوق آپ کو یہ عجیب بات ہے جو ہے پھر وہ بتا رہے تھے جنگ عظیم کے بارے میں کتاب اپنی تصنیف کے بارے میں یہ میں جو ایک وہ شیر پڑھا تھا مستواصن زہدی صاحب کے یہ کتاب کے اندر جو ہے میں نے وہ کوٹ کیے تھے میں نے کب جنگ کی وحشت کے قصیدے لکھے میں نے کب ام کے آنگ سے انکار کیا میں نے تو اپنے سرے دامنے دل کو اب تک کبھی پھولوں کبھی تاروں کا گناہگار کیا اے میری روحِ طلب میں نے ہر عالم میں جب تو آئی تیرے پیار کا اقرار کیا اب یہ آخری شیر ہے کہ خواب اس وقت کا جو وقت نہیں آسکتا خواب اس وقت کا جس وقت کو آنا ہوگا ماشاءاللہ مہترم اقبال فیروز صاحب کی تصانیف کے بارے میں اور یہ ان کی پہلی تصنیف ہے پسے سلاسل یہ جنگ عظیم اول کے بارے میں ہے اور جنگ عظیم جب جنگوں کے بارے میں پڑا جاتا ہے جب لکھا جاتا ہے تو بڑا بور قسم کا جو سٹف ہے وہ سامنے آتا ہے بلکل ان تمام تر کتابوں کے برعکس یہ پسے سلاسل ایک ناول کی شکل میں اقبال فیروز صاحب کا اس ناول کے اندر صفت یہ ہے کہ انسان اس کو پڑھنا شروع کرتا ہے تو اس کا دل کرتا ہے کہ میں اس کو پڑھتا رہوں اس قدر انٹرسٹنگ ہے اور اتنی دلچسپی کے ساتھ آسانی کے ساتھ اس کو سارے سارے جو پہن سارے جو اس کے بارے میں حقائق ہیں جنگ عظیم اول کے بارے میں وہ ایک انسان کو انسان کے سامنے آ جاتے ہیں اس کے بعد یہ اسی کا انگلش ٹرانسلیشن یہ اسی پسے سلاسل کا جو ان کا ناول ہے اس کا انگلش ٹرانسلیشن چونکہ ان کی اس کتاب کے اندر جو فورینرز ہیں جو پاکستان کے اندر مختلف امبیسی امبیسیڈوریل سٹاف جو ہے جو ڈپلومیٹک سٹاف ہے اس کی انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اقبال فیروض صاحب نے فیصلہ کیا کہ اس کتاب کا اس ناول کا انگلش ٹرانسلیشن جو ہے وہ ہونا ضروری ہے تاکہ پوری دنیا کے جو لوگ ہیں وہ ہمارے انگل سے بھی ہمارے ایک انگل سے اس کو دیکھ سکیں یہ درستر یہ ہوا کہ ایک بڑا عجیب اتفاق ہوا ہے کہ یہ کتاب جو ہے مکمل ہوئی تھی انیس سو بیس سو چودہ میں دو ہزار چودہ میں میرے علم میں نہیں آنا میرے نالج میں تھا نہ مجھے پتہ تھا کہ یہ میں جو لکھ رہا ہوں جو بیس سو چودہ میں ختم ہوگی پرساری بیوریوکریسی اس پہ لکھا گیا ڈان نے پورا پیج لکھا اس کے اوپر وہ ڈان جو ہے وہ امبیسی بریٹیش امبیسی پوچی انہوں نے مجھے بلا لیا تو میں ہی سو انہوں نے کہا تھا کہ آپ ایسا کریں کہ اس کتاب کا ٹرانسلیشن کرائیں یہ میرے ساتھ امیر بھی تھا کہ اس کا ٹرانسلیشن کرائیں تو پھر ایک خیاد پیدا گئے ٹرانسلیشن کیلئے ہم آگے بڑے اور یہ ٹرانسلیشن بیس کی ہوگی تو انہوں نے شہد غربن مجھے بتایا تھا کہ اس وقت جو ناول مارکٹ میں ہمارے نارج مائے ہیں وہ تین جا چار ناول تھے جو اس سال لکھے گئے ہیں جنگ کے بارے من میں یہ بھی شامل ہے اب آگے جو ہے وہ یہ محترم اقبال فیروز صاحب کی اگلی تصنیف ناہموار زمین اس کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیے گا ہمارے ناظرین کو ناہموار زمین جو ہے دراصل یہ اس کا جو انوان ہے یہ بڑا شہد آپ کو عجیب سے لگے یہ ہمارا جو علاقہ ہے یہ کوئی سطح مرتفع پٹوار کہتے ہیں اس کی زمین ناہموار ہے یہاں پہ کسی ہیں ہیں اونچ نیچ ہے پاڑیاں سسلے ہیں ساری ہے تو یہ زمین یہاں کی ناہموار ہے اس ناہموار زمین کے اندر جو کچھ ہوتا رہا ہے اور یہ ہمارا پنڈی سے لے کے جیل امچکوال اور یہ اس علاقے تک مطلب ہے جنگ عظیم دو کے اندر جو مطلب ہے یہاں علاق پیدا ہوئے کتنے لوگ جو ہمارے گئے جنگ میں کیا کیا یہاں بھی ہوتا رہا ہے تو اس بارے میں یہ کوشش کی گئی ہے ناول کی شکل میں لوگوں کے سامنے والات لانے کی کہ لوگ کتنے پریشان تھے اور پھر اس میں لوگ بہت سے لوگ جنگی قیدی جاپان کے بن گئے ان کے ساتھ کیا ہوتا رہا پھر ایک وقت ہے کہ ان کی خبریاں نہیں بند ہو گئیں وہ کہاں بھی نہیں تو یہ ایک سسٹر جو ہمارے اس علاقے میں پیدا ہوگا تھا ایک جو ٹینشن یا ایک پریشانی تھی اس کے بارے میں یہ کتاب ہے ناہموار زمین ناہموار زمین یہ بھی ناول کی شکل میں ہے اور اس کی ناول کے جنگ کے پردہ جو ناول لکھا گیا ہے اس کے اندر تو سارے کے علاقے میں بتائے گئے ہیں اس کے اندر سٹوری چلتی ہے ایک پہوجی کی جو گارسک باگ کے جنگ بڑھتی ہو گیا تھا اور پھر اس وقت کیا پیش آئی واقعہ تو اس کے ساتھ یہ اس پر ایک ناول ہے تو اس کی بھی بڑی پریز رہی ہے ناول کی اس کے بارے میں بتائیں گے آپ کو کہ اس ناول میں اگر کچھ جانتے ہیں آپ تو بتائیں کہ یہ مطلب ہے یقیناً دیکھیں آپ کی جو دیگر تصانیف ہیں جتنی مایاری اور انٹرنیشنل سٹینڈر کی وہ ہیں یہ اس سے اگر بڑھ کے نہیں ہیں تو کم بھی نہیں ہیں آپ کے تو آرٹیکلز بھی جو اردو ڈائجسٹ اور دیگر بڑے بڑے مایاری رسائل کے اندر پرنٹ ہوئے لوگوں کو بے پناہ امپریس کیا اور اسی وجہ سے آپ لوگوں کی طرف سے ایک ڈیمانڈ بھی اور آپ کی طرف آپ کو موٹیویشن بھی ملی کہ آپ سیپرٹ بکس بھی لکھیں اور ابھی آپ کی ایک اور تصنیف جو ہے ابھی جو پائپ لائن کے بارے میں اس کے بارے میں آپ چکوال پلس کے جو ناظرین ہیں ان کو آپ بتائیے گا یہ اقبال فیروز صاحب کی ایک ابھی پائپ لائن کے اندر کتاب لکھی جا چکی اور دی جا چکی پبلشر کو اور اس کتاب کا نام ہے آرفن ہاؤس آرفن ہاؤس کا مطلب یہ ہوا کہ جو یتیموں کا جو گھر ہے ہمیں درہا اپنی اس تصنیف کے بارے میں محترم اقبال فیروز صاحب کچھ بتائیں گے کنیازی طور پر اس کے اندر افثانے ہیں اس کے اندر دس چپندر افثانے ہیں تو اسی افثانہ کے اندر ایک افثانہ تار فرنوس اسی کے نام پہ اس کتاب کو جو ہے وہ ہم نے مطلب ٹیٹر بھی دیا اس کا نام بھی رکھا تو یہ اب آئی گی مارکٹ میں تو پھر یہ افثانے ہیں بڑے بہت ہی انتہائی دلچسپ جس میں سے ایک جو افثانہ ہے اس کا نام آرفن ہاؤس ہے جس کے نام پہ پھر پورا وہ انتہائی دلچسپ ہے میں ریکمنڈ کروں گا کہ ہر وہ انسان جس کو افثانوں سے انٹرسٹ ہو وہ ضرور اس کو پڑے اور جدید افثانہ نگاری کے جو تقاضے ہیں وہ کیا ہے ہمارے ساتھ محترم اقبال صاحب کی جو شخصیت ہے انتہائی دلچسپ ہے اور ہم ان سے اگر ایک مزید گھنٹہ بھی بات کرتے رہیں تو یقینا ہمیں بڑی دلچسپ اور بڑی سبق آموز چیزیں جو ہیں وہ ہمیں ملتی رہیں گی لیکن ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم محترم اقبال فیروز صاحب کے ہاں پھر حاضر ہوں گے اور ان کی شخصیت کے دیگر پہلو جو ہے ان کے بارے میں ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب امیر اقبال صاحب کے جو صاحبزادے ہیں محترم اقبال فیروز صاحب سے ہم ان کے بارے میں ہم ان کی زبان سے سنتے ہیں کہ آپ کے ابو میں آپ کے فادر میں ایسی کونسی باتیں ہیں کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ جن سے جن سے آپ بہت امپریسٹ ہوں جی اسلام علیکم بیرے خیال میں جو ان کی شخصیت دوسرے لوگوں سے یعنی ان کو ممتاز کرتی ہے وہ ان کی ایسی پرسنیلٹی ہے یعنی اس میں کوئی دوغلا پان نہیں ہے جیسے وہ اندر سے دکھتے ہیں ویسے ہی باہر ہیں وہ وہ مور نیچرل یعنی یعنی یہی چیز ان کی تحریروں میں بھی نظر آتی ہے حالانکہ یہ فکشن بھی لکھتے ہیں تو وہ اتنا نیچرل ہوتا ہے کہ وہ تحریر ایسی ہوتی ہے کہ لوگوں کو بہت اٹریکٹ کرتی ہے اور اس میں ایک حقیقت کا پہلو نظر آتا ہے میرے کے حال میں بہت آلہ ترین صفت میں سمجھتا ہوں اگر ہم اس ایک صفت کو ہم جو پاکستانی ہیں ہم اس ایک صفت کو ہی اپنا لیں کہ ہم نے ہپوکریسی جو ہے ہم نے منافقت نہیں کرنی دوغلا پن ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے اور ہم نیچرل ہماری جو اوریجنل شخصیت اور ہماری جو اوریجنل ستارٹس ہیں وہی ہم پبلک کے سامنے رکھیں میں یہ سمجھتا ہوں اگر ہم اقبال فیروز صاحب جیسے لوگوں کی اس ایک صفت کو بھی اپنا لیں تو ہم یقیناً بہت بہتر اقوام کے اندر اپنا شمار کرا سکتے ہیں ہم بالکل آج کی میں ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی اس اقبال فیروز صاحب کے ساتھ جو ہماری نشست ہے آپ نے اس سے بہت لطف اندود ہوئے ہوں گے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں ہم اقبال فیروز صاحب اور انہی جیسی جو دیگر شخصیات ہیں ہم ان کو آپ تک لانے آپ سے انٹروڈیوز کرانے ان کی شخصیت کے بارے میں ان کے کام کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے رہیں گے آج ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں چکوال پلس کی ٹیم اور ایک درویش انکر آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ و ناصر موسیقی